لَاُنَ شَعُوا لَقُلْنَا مِسْلَحَادَ اگر ہم چاہیں گے تو ہم بھی ایسے کہہ دیں گے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے یہ نظر بن حارس تھا جس کے طرف یہ الفاظ منقول ہیں تاریخ اور صیرت میں اِنْ حَدَاِ اللَّهَ سَاتِرُ الْاَوَّلِينَ یہ نہیں ہے یہ مگر یہ کہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں قصے ہیں جیسے آج بھی مستشرقین کہتے ہیں کہ کچھ تورات سے کچھ انجیل سے محمد نے لے لیا جوڑ جاڑ کر اور یہ قرآن بنایا ہے اب تکر وہ دور درہ بدل گیا ہے یہ درہ پچھلی صدی کی بات تھی اس دور میں لوگ اس قسم کی باتیں زیادہ کرتے تھے وَإِسْتَارُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقِّ اور وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کل بھی کہ ان قریش کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنے عوام کو سنبھالنے کا ہو گیا تھا کیسے روکے ان کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان نہ لائے اس کے لیے جو اور تدبیریں وہ کرتے تھے اسی کی طرح کی ایک تدبیر کا ذکر آ رہا ہے مجمع عام میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں اے اللہ اگر یہ جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں اگر یہ حق ہے اور تیرے پاس سے آیا ہے یہ قرآن فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا هِجَارَةً مِنَ السَّبَاءِ وَإِسْقَالُ اللَّهُمَّ اگر یہ ہے حق تیری طرف سے فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا هِجَارَةً مِنَ السَّبَاءِ تو برسا دے ہم پر پتھر آشمان سے اب اعتنا بے عذابِ نریب یا پھر بھیج دے ہم پر کوئی عذاب اب عذاب آیا نہیں دیکھ لو اس کا مطلب یہ کہ یہ محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو کہہ دیا اللہ کو پکار کر کہہ دیا ہو سکتا کبھی کعبے کے پردے پنگ پنگنگ کا کہا ہو اسی طریقے سے اندر کوئی وسوسہ کوئی دگدگا باقی نہ رہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُعَظَّبَهُمْ وَرَ اللَّهُ تَعَلَىٰ انہیں عذاب نہیں دے سکتا تھا اللہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان پر عذاب بھیجتا وَانْتَ فِيهِمْ جبکہ ابھی اے محمد آپ ان کے مابین موجود تھے حجرت سے پہلے معاملہ نہیں ہوا کرتا یہ اللہ اپنے رسول کو ان کے ساتھی اہلِ ایمان کو نکال لیتا ہے اس کے بعد کوئی عذاب اس نوعیت کا آتا ہے جس نوعیت کا وہ عذاب مانگ رہے تھے وَانْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَظَّبَهُمْ اللَّهُ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جبکہ وہ استغفار بھی کر رہے تھے یعنی اسی مکہ میں عوام الناس بھی تو تھے سادہ لوگ بھی تو تھے وہ استغفار بھی کرتے تھے تلبیہ بھی پڑھتے تھے لَبَيْكَ اللَّهُمَا لَبَيْكَ لَبَيْكَ اللَّهُمَا لَبَيْكَ یہ بھی تو کرتے تھے اللہ کو بھی پکارتے تھے تو بڑا گنمڑ سا معاملہ تھا جب تک کہ اللہ تعالی یمید الخبیسہ من الطیب کر نہ دے اس وقت تک اس طرح کا معاملہ اللہ تعالی کے لئے درست نہیں تھا وَمَا لَهُمْ اللَّهُ يَعْظِبَهُمْ باقی وہ عذاب کے پورے طور سے مستحق تو ہو چکے ہیں اور کیا ہے کونسے رکاوٹ ہے ان کے لئے مَا لَهُمْ اللَّهُ يَعْظِبَهُمْ اللَّهُ کہ اللہ تعالی ان کو عذاب نہ دے وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ جبکہ وہ روک رہے ہیں مسجد حرام سے لوگوں کو وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاهُ اور حقیقت میں یہ اس کے متولی نہیں ہے یہ اس کے مختار نہیں ہے یہ اس کے ساتھی نہیں ہے اِنْ اَوْلِيَاهُوا اِلَّا الْمُتَّقُونَ اس اللہ کے دھر کے تو ولی اور اس کے جو اصل مجابر کہہ لیجئے یا متولی کہہ لیجئے وہ تو ہوں گے متقی لوگ جو اللہ کا تقویٰ رکھتے ہوں اللہ کی بندگی کرتے ہوں وَلَاكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْنَمُونَ لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی